دیکھیں جمع کشمیر میں برتیوں میں جو داندلیاں ہو رہی ہیں اس کو لے کر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان سڑکوں کے اوپر ہیں وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ بلیک لسٹڈ کمپنی سے یہ ٹیسٹ نہیں کروائے جانے چاہیے چاہے وہ پولیس کی برتیوں کی بات ہو چاہے وہ انجنرنگ کی برتیوں کی بات ہو چاہے وہ اکاؤنٹس اسسٹنٹس کی برتیوں کی بات ہو ایپ ٹیک کمپنی کو پہلے بھی ہائر کیا گیا تھا جو ایک بلیک لسٹڈ کمپنی ہے اور انہی نوجوانوں نے یہ ایک خلاصہ کیا تھا کہ بھاری پیمانے کے اوپر پیسے کا لیندین ہوا ہے پہلے تو سرکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن جب ثبوت دیے تو سی بی آئی اور دوسرے جو ویجلنٹے آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ تیس تیس لاکھ روپیہ نوجوانوں سے لیا گیا تھا ان برتیوں کو کرنے کے لیے شور ہوا اور اس برتیوں کو کینسل کرنا پڑا دباب میں آکر اس سرکار نے ان برتیوں کو کینسل کیا ہے جس میں تیس تیس لاکھ روپیہ اکٹھا کیا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے اسی ایک ٹیک کمپنی کو دوبارہ وہ انٹرویوز وہ ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ کرنے کے لیے انگیج کیا جا رہا ہے جو اس کالے کارنامے کو انجام دینے کے لیے ذمہ دار ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے جمعہ کشمیر کے اندر کس طریقے سے برتیوں کو گورنمنٹ جوبز کو سرکاری نوکریوں کو کھلے آم بیچا جا رہا ہے اور جب نوجوان عباس اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر آپ ڈنڈے برساتے ہیں آپ اس کو ڈیٹین کرتے ہیں پولیس تھانوں میں بند کرتے ہیں کونسی حکومت آئے گی یہ کونسا نظام ہے نرندر بودی جیسے میں پوچھ رہا چاہتا ہوں کہتے تھے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا یہاں تو دوا کے کھایا جا رہا ہے اور تیس تیس لاکھ رپیہ آپ کی اپنی ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ اکٹھا کیا گیا ان سرکاری نوکریوں کے لیے نوجوانوں کی دمان بہت زائج ہے ان کے اوپر یہ ظلم زور زبردستی کتائی برداشت نہیں ہوگی اور ایک بلیک لسٹڈ کمپنی کو آپ یہ کانٹریکٹ کیسے دے سکتے ہیں برتیاں کرنے کے لیے آپ پھر سے وہی داندلی کرنا چاہتے ہیں آپ کے فیصلے سے یہ سپشٹ ہو جاتا ہے یہ نہیں ہونے دیں گے کسی کمپن نہیں ہونے دیں گے داندلی ان برتیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ حکمت ہے یہاں دھڑلے سے یہ چور بزاری ہو رہی ہے یہاں لوٹا جا رہا ہے بیروزگار نوجوانوں کو لوٹ رہے ہیں جنہوں نے اتنی اتنی پڑھائی کی اب وہ پیسے دے کرنے اکریاں لے کے میں بھی منتری رہا ہوں میں نے پینتیس ہزار برتی کی اپنے دوران ایک آواز کہیں سے نہیں اٹھ سکی اور اسمبلی میں تمام ایمیل ایز نے میرے علاوہ جو چھاسی ایمیل ایز تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اس قسم کی برتی ہم نے آج تک نہیں دیکھی جہاں ایک بھی شکایت نہیں آئی پینتیس ہزار لوگوں کو برتی کر کے اور میڈیا نے اس وقت جو نیشنل میڈیا نے لکھا تھا کہ ہندو تان کے اتحاس میں جمع کشمیر کی لیجسلیٹیو اسمبلی کے اتحاس ایک اتحاس بنا ہے جہاں پینتیس ہزار برتیاں ہوئی اور سب ایمیل ایز نے کہا کہ اتنی پاردرشتہ سے برتیاں نہیں ہوئی آج بی جے پی کی حکمت میں یہ ہو رہا ہے اور سننے کے لیے کوئی کیار نہیں ہے یہاں اور نوجوان اپنی جائز بات کہتے ہیں تو ڈنڈے برساتے ہیں اور دیروزگار نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے آپ نے دو سال پہلے جتنی بھی ویکنٹ پوسٹ ہوئی تھی ان کو بھی فریز کر دیا کہ ان کو بنیں گے ہی نہیں تو کہاں گئے ہیں وہ موڈی جی کے نعرے دو دو کرون نوکریاں دینے کی بات کر کے آپ نے جو اویلیبل ویکنسیز تھی ان کو آپ نے خارج کر دیا ان کو آپ نے فریز کر دیا کہ یہ کبھی پوسٹ فلپ بھی نہیں کی جائیں گی بیروزگار نوجوانوں کو آپ نے کتنا پرتادت کیا ہے آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے نوجوانوں کی دلوں میں ایک جوالہ موخی دھدک رہا ہے آج کی تاریخ میں یہ یہ فٹ سکتا ہے اور یہ could have earth shaking consequences this government has got to understand this اور میں کہنا چاہتا ہوں اس سرکار سے کہ نوجوانوں کے دھرے کا مت امتحان لیجئے اور جو بات کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں black listed company سے برتیاں نہیں ہوں گی اور جو آپ نے فریز کی ہیں ان کو بھی دوبارہ سے ڈی فریز کیجئے اور برتیاں کیجئے نوجوان پڑھا لکھا نوجوان اس کو اس کو ملازمت دینا سرکار کی سمیداری بنتی ہے اور ہم ان نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں کندے سے کندہ ملا کر will fight shoulder to shoulder will stand shoulder to shoulder and toe to toe with these educated youth and ensure that justice is done to these educated youth of Jammu and Kishme کھڑے ہیں